اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں حافظہ افراج عوید اسلام آپ سب سے مقاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفنیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش رامدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی علوم القرآن ہماری بک شروع ہے ہمارا کورس شروع ہے اور آج اس کا باب نمبر دو ہے اور الحمدللہ وہی کا ٹوپک کلیر ہو چکا ہے نزول قرآن کا آر سے شروع ہوگا جس میں ہم نزول قرآن کا مفہوم اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں تو مفہوم اگر ہم سمجھیں گے تو ہم لغوی معنی اسطلاحی معنی میں آ جائیں گے اہمیت اگر ہم سمجھیں گے تو اس کے تدریجی مراحل کے بارے میں بات کریں گے کہ قرآن کریم کتنے سٹیپس میں کس طرح سے کہاں کہاں پہلے اترا زمین پر نازل ہونے سے پہلے اور پھر زمین پر نازل ہونا تیس سال کے عرصے میں نازل ہونا تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے پیچھے کیا حکمتیں ان دونوں کو پڑھنا بیسیکلی مفہوم اور اہمیت میں آ جاتا ہے اور آج کے لیکچر میں ہم اسی کو پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں نزول کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں تو ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے گا تاکہ آپ کو شروع میں انڈسٹیننگ پہ گریپ آ جائے دیکھیں جو نزول ہے نا لفظ اس کے لئے بہت سے الفاظ استعمال ہوئے نازالا بھی یانزلو بھی نزولن بھی ان تمام کے معنی کیا ہیں اترنا یا ٹھہرنا یا قیام کرنا تو قرآن کریم میں دو طرح سے اس کا یوز ایک تو قرآن کے نزول کے حوالے سے بھی استعمال ہوا اِنَّا أَنزَلَّاهُ فِي لَيْلَةِ الْقُدْرِ ٹھیک ہے وَلَقَدْ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ ہم نے قرآن نازل کیا تو نزلنا لفظ بھی یوز ہوا انزلنا بھی یوز ہوا ٹھیک ہے دونوں کے معنی اترنے کے ہیں نازل ہونے کے ہیں ٹھیک ہے اور بعض روایات میں بعض معنوں میں یہ ٹھہرنا اور قیام کرنا کے بھی ہوتا ہے تو ذرا اس بات کو سمجھے گا کہ قرآن کریم میں یہ دیکھیں پانی جب نازل ہوتا ہے تو وَأَنزَلَّا مِنَ السَّمَائِ مَاً مُبَارَكًا ٹھیک ہے اور ہم نے اتارا مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاً مُبَارَكًا پاک پانی ٹھیک ہے مبارک پانی ٹھیک ہے برکت والا پانی تو اس کا ذکر آسمان سے پانی کا نازل ہونے ہے نا تو یہ تو حقیقی معنی آتے ہیں یعنی اوپر سے کوئی چیز نازل ہونا ٹھیک ہے تو نزول کے معنی میں کسی چیز کو اوپر سے نیچے آنے کو کہا جاتا ہے جیسے نازل المطر بارش نیچے اتری ٹھیک ہے معنی جو ہے وہ معنوی طور پر اگر دیکھا جائے یہ روحانی طور پر تو ایسی چیزوں کا جو احکامات کا نازل ہونا زمین پر اترنا بھی نزول کہلاتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے تو آیا لیکن اس سے مراد تہہرنا یا برتنا میں بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ابھی میں اس کو آہستہ آہستہ ہی ایکسپلین کروں گے آپ کو سمجھ آجے گی قرآن کریم میں یہ دعا بھی ہے ربی انزلنی منزلن مبارکن اے میرے رب مجھے ٹھہرا تو برکت والی قیام گاہ میں ٹھیک ہے تو یہاں منزلن مبارکن یہاں اترنا مراد تو نہیں نہ ہو سکتا یہاں ٹھہرنا مراد ہی ہو سکتا ہے کہ اے میرے رب مجھے ٹھہرا یہاں مراد مجھے نازل کر برکت والی جگہ میں تو یہاں بھی انزلنی منزلن مبارکن لفظ تو وہی حضور ہے منزلن اور انزلنی تو قرآن کے نزول کے لئے بھی یہی لفظ استعمال ہوئے تو ان میں ڈیفرنشیٹ کیسے کرنا ہے ابھی اتنا سمجھ لیں کہ اس کے تین معنی ہے اترنا نازل ہونا ٹھہرنا یا قیام کرنا ان تین معنوں میں آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آگے چلتے ہوں تو آپ کو سمجھ جائے گی ایک چیز یاد رکھیں جو انزال لفظ ہے نا یا انزال بولا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ایک ہی بار اترنے کو ٹھیک ہے ایک ہی بار نازل ہونے کو کہا جاتا ہے انزال فور اگزیمپل ہم سورة القدر کی میں اگزیمپل اس لئے دیتی ہوں کہ وہ سب کو آتی ہے اور ماشاءاللہ مشہور صورت ہے تو اس میں کیا آتا ہے اِنَّا آنزلنہو فی لیلت القدر ہم نے قرآن کو نازل کیا اب یہاں انزال سے کیا مراد ہے ایک ہی بار اترنا اور فی لیلت القدر لیلت القدر میں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے لیلت القدر میں لوہ محفوظ سے بیت العزت پر قرآن کریم کو ایک ہی اس رات میں اتارا تھا ٹھیک ہے یعنی شب قدر میں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک ہی رات میں قرآن نازل کرنا ہی مراد ہے زمین پر تو قرآن تو حج کے دنوں میں بھی نازل ہوا قرآن رجب کے مہینے میں بھی نازل ہوا صرف رمضان میں تو نہیں نہ نازل ہوا بہت سے مہینوں میں نازل ہوا تو یہاں پر پھر انزال سے کیا مراد ہوگی یعنی کہ ایک ہی دفعہ کا نزول اور جو تدریجی نزول ہے اس کے لیے تنزیل لفظ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تنزیل امی رب العالمین تنزیل کہتے ہیں تدریجی تدریج کہتے ہیں پیسیز میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا ٹھیک ہے اب جس طرح کے میں آپ کے سامنے آیات بھی پیش کروں گی جس میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور کس طرح سے استعمال ہوئے ہیں اس پر بھی بات کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ابھی نزول کے معنی ہم پڑھ رہے ہیں نزول کے معنی میں ہم نے تین چیزیں اب تک کلیر کر لی ہیں ٹھیک ہے تہرنا قیام کرنا یا اترنا اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا کہ دو طرح سے انزلنا انزلہ سے کیا مراد ہوتا ہے ٹھیک ہے انزال سے کیا مراد ہوتا ہے ایک ہی بار اور تنزیل سے مراد مختلف طریقے سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا یہ دو چیزیں پڑھ لی اب نزول کے آگے سے مزید دو اقسام ہیں یہ بک سے ذرا ارلیونٹ ہے لکھا میں نے یہاں پر اس لیے ہے تاکہ آپ کا کنسپٹ کلیر ہو ٹھیک ہے بک میں یہ سارا کچھ نہیں ہے تو نزول کے معنی پتہ لگیں گے تو ہمیں یہ نزولِ قرآن کی ساری بات ہی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے تو نزولِ تجافی ایک ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ نازل اور منتقل ہونے سے پہلی جگہ خالی ہو جاتی جیسے آسمان سے بادلوں سے پانی اوپر سے خالی ہو جاتا ہے نیچے اترتا ہے یہ کیا ہے یہ نزولِ تجافی ہے ٹھیک ہے ایک جگہ موجود تھا پھر دوسری جگہ آگیا پہلی جگہ خالی ہو گئی ٹھیک ہے یہ اکثر جسمانی اور مادی چیزوں میں ہوا کرتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ اوپر سے کسی چیز کا گرنا بھی ٹھیک ہے وہ بھی اترنے میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے گرنے سے مراد اگر کوئی اوپر سے چیز نیچے آ رہی ہے کوئی پیرا گلائڈر آ رہا ہے کوئی بھی چیز آ رہی ہے جو اوپر کی بلندی سے نیچے کی طرف آ رہی ہے تو وہ کیا ہوگی وہ ہے جسمانی مادی چیزیں ٹھیک ہے تو وہ ایک جگہ ہی موجود رہ سکتی جبکہ روحانی طور پر اس کی اگر مثال لی جائے تو نزولیں تجلی ہوتی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر نازل اور منتقل ہونے سے پہلی جگہ خالی نہیں ہوتی بلکہ دونوں جگہ اس چیز سے بڑی رہتی ہیں نزول کے قسم مارنوی اور روحانی مقامات میں ہوا کرتی ہے ورنہ محض جسمانی اور مادی چیزوں میں ایسا ہونا نممکن ہے اب میں یہاں موجود ہوں میں آپ سننے والوں کے سامنے اس وقت موجود نہیں ہوں یعنی میں یہاں اپنے گھر میں اس وقت موجود ہوں یہاں میں اپنے مدرسے میں موجود ہوں یا میں اپنے یونیورسٹی میں موجود ہوں یا مطلب ایک جگہ پہ انسان ہو سکتا ہے تو روحانی اعتبار سے ایک چیز دو جگہ موجود ہوں رہ سکتی جیسے لوہ محفوظ سے قرآن اترا بیت العزت پر تو کیا لوہ محفوظ خالی ہو گیا نہیں وہاں بھی موجود رہا بیت العزت میں بھی پھر بیت العزت سے آسمان دنیا میں ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک پر نازل ہوا تو کیا بیت العزت سے ختم ہو گیا نہیں وہاں پر بھی موجود رہا ٹھیک ہے تو نزول کی دو اقسام ہیں آپ نے یاد رکھنی ہے تجلی میں کیا ہوتا ہے کہ مادی چیزوں میں تو اس طرح ہونا نہ ممکن ہے ایک چیز ایک وقت میں ایک جگہ رہ سکتی ٹھیک ہے لیکن قرآن کریم احادیث اور فرشتے جو ہیں وہ نزول تجلی کی صورت میں ہی اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں یعنی حدیث بھی ہے اور احادیث کی بھی ٹائپس میں انشاءاللہ وہ بھی اسی پلیلیسٹ میں ڈال دوں کہ میں نے وہ لیکچر بنائے ہوں گا اس کو بھی ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا ٹھیک ہے تو اتنا کونسپٹ کلیر ہو گیا اب قرآن کریم کی آیاز سے استدلال لے لے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورة العنقبوت آیت نمبر 34 اور یہ بک سے ہی ریفرنس میں نے لیئے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ ریڈنگ کر لیجئے گا اس میں ارشاد ہے بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے تو دیکھیں یہاں پر لفظ استعمال ہوا منزلونہ ٹھیک ہے یہ تنزیل سے نکلے اور اس سے کیا مراد ہے تنزیل مطلب عذاب بھی آہستہ آہستہ آتے ہیں کہ پہلے ہلکا عذاب پھر باری پھر اس کے بعد اس بستی کو گرک کر دیا جاتا ہے تو اس دیکھیں عذاب کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ منزلون منزل استعمال ہوا یہ تنزیل سے ڈرائیبڈ ہے ٹھیک ہے جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو وہ ہے اور اس میں کہہ تمام طریفے اللہ کے لیے اس راتے الکحف کی پہلی آیت ہے ٹھیک ہے تمام طریفے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی تیڑا پن نہیں رکھا یعنی تیڑ نہیں رکھی کوئی کجی نہیں رکھے تو یہاں پر کتاب نازل بندے پر کتاب نازل ہوئی اللہ کے نبی پر نازل ہوئی تو یہاں لفظ کیا استعمال ہوا انزلہ ٹھیک ہے تو اب کیا مراد ہے کہ یہاں پر یک بارگی سے ہم مراد نہیں لے سکتے قرآن نازل ہونا اگرچہ لوہے محفوظ سے بیت العزت پر تو پورا قرآن ایک ہی بار نازل ہوا تھا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر تقریباً تقریباً تئیس سال کے عرصے میں قرآن مکمل ہوا تھا نازل ہوا تھا اسی لئے قرآن کریم کا نزول جو ہے اب یہاں تک آپ کو کلیر ہے نا اب دیکھیں قرآن کریم کے نزول سے مراد جو ہے وہ ابلاغ اور پیغام پہنچانا ٹھیک ہے بتانا یہ معنی بھی یوز ہوتے ہیں اگر نزول قرآن کی بات کیجئے ٹھیک ہے پہنچانا پیغام پہنچانا ٹھیک ہے بتانا یا ابلاغ ابلاغ بھی پہنچانے کو ہی کہا جاتا ہے الحمدللہ اتنا تو ہمارا کلیر ہے آگے چلتے ہیں قرآن کریم لوہے محفوظ پر تو قرآن کریم لوہے محفوظ کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس کو قرآن کریم میں لوہے محفوظ کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مرکزی کتاب ہے اب واللہ تعالیٰ آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو اس کی تشریح دیفنیشن تو مل ہی جائے گی میں اس کو اتنا یہاں پر ایکسپلین کروں گی کہ یہ وہ کتاب ہے یہ وہ لوہ ہے جس میں رب العالمین نے جب کائنات ابھی بنائی نہیں تھی تو اس میں شروع سے لے کہ کائنات بنانے سے لے کر قیامت تک کے مناظر جو کچھ ہونے جب ہونے جس طرح ہونے لکھ دیا گیا الگرز قرآن کریم بھی قرآن لوہے محفوظ پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جس طرح کہ قرآن کریم کی صورت البروج کے نمبر اکیس اور بائیس میں ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ وہ بزرگی والا قرآن ہے لوہے محفوظ میں یعنی مراد یہ ہے کہ لوہے محفوظ میں قرآن لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ الگرز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکومت کا اس کے حکامات کا مرکزی ریجسٹر ہے جس میں سب کچھ درج ہے کائنات کی تمام تر چیزیں تمام تر حکامات جو منسوخ ہو چکے ہیں جو ناسخ ہیں تمام کے تمام اس میں لکھ دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے یمحک اللہ یمح اللہ ما یشاؤ ویثبتو وعندہ ام الكتاب ٹھیک ہے سب تر راد کے آیت نمبر تھرٹین آئین ہے اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور اسی کے پاس ہے مرکزی کتاب یعنی کہ ناسخ ہے کوئی عمل منسوخ ہے کوئی کام تو اس کا کیا ہے کہ علم لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوہے محفوظ اللہ تبارک و تعالی کے پاس موجود ہے اور عرش پر موجود ہے ٹھیک ہے یہ ہے قرآن کا پہلا مطلب نزول کے وہاں لکھ دیا گیا تھا پھر اس کے بعد لوہے محفوظ سے بیت العزت میں قرآن نازل کیا گیا بیت العزت جو ہے وہ آسمان دنیا پر موجود ہے روایت کے مطابق ساتویں آسمان پر یہ موجود ہے اور یہ کیا ہے جس طرح خانہ کا بس زمین پر موجود ہے بلکل اسی کی بلکل ڈیریکشن میں بلکل جہاں پر زمین کے مڈ میں نا خانہ کا پہ اس کے بلکل اوپر جائیں تو آسمان میں ساتویں آسمان پر بیت العزت ہے جس کا دوسرا نام بیت المعمور بھی ہے ٹھیک ہے لوہے محفوظ سے بیت المعمور پر یہ قرآن یک بارگی میں نازل کیا گیا جس کے بارے میں اِنَّا اُنظلنہوں فی لیلت القدر ساتوالقدر کی پہلی آیت ہے کہ ویشہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ٹھیک ہے تو وہاں سے جو قرآن وہاں پہنچا تھا وہاں سے وہاں سے مراد کیا ہے اب آپ بتائیں شاباش کہاں سے پہلے کہاں لکھا گیا شاباش لوہے محفوظ پر پھر اس کے بعد وہاں سے کدھر شفٹ ہوا کس جگہ پر ہوا اور یہ کونسی شفٹنگ تھی کیا پہلی جگہ پر موجود رہا ہاں جی بالکل موجود رہا اور دوسری جگہ پہ شب قدر میں کونسی جگہ تھی وہ بیتل عزت اس کا دوسرا نام کیا ہے بتائیں شاباش ریوائز کریں نا ساتھ ساتھ ہاں جی شاباش اس کا دوسرا نام ہے بیتل مامور اب یہ ایسا گھر ہے جو خانہ کبہ کی طرح وہاں بھی تواف کیا جاتا ہے اور یہ مستند روایت ہیں کہ جو ایک دفعہ ایک دن میں ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے اس گھر کا تواف کرتے ہیں جو ایک دفعہ تواف کر لے قیامہ تک اس فرشتے کی باری نہیں آنے یعنی اتنی تعداد اللہ اکبر وہاں پر تواف کرنے والوں کی اللہ اس کے صدقے سے ہمارے ادھر پڑھنے اور سیکھنے کے صدقے سے ہمیں کعبہ کے تواف کی تفیق عطا فرمائے اور وہاں پر جو ڈیوٹی ہے جس نبی کی بنوانے کا ریکنسٹرکشن کا کام بھی حضرت ابراہیم سے لیا اور آسمان پر بھی والی جو ڈیوٹی دی گئی وہ حضرت ابراہیم کو دی گئی ایسے ہوتے ہیں خلیل ایسی نہیں لکب مل جاتا خلیل اللہ اس کے لیے وفا نبانی پڑتی ہے اور ہمیں ایک ایسے وفا نبانی ہے سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہوئے سنت محمد پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک ہے تو بہرحال بیت العزت کا میں نے مختصر سے تعریف کروا دیا تو وہاں پر ایک ہی دفعہ میں یہ قرآن نازل ہوا تھا اور لیلت القدر کیا ہے شب قدر یہ ہزار مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور اس میں فرشتے بھی زمین پر اترتے ہیں اور اس کی فضیلت الگ ہے انشاءاللہ کسی اور لیکچر میں کور کر لیں گے تو یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن برکت والی کتاب ہے رمضان برکت والا مہینہ ہے اور یہ جو برکت والی کتاب برکت والے مہینے کی ایک قدر والی رات لیلت القدر میں نازل ہوا ٹھیک ہے اور جس پر نازل ہوا وہ کونسی حسنی ہے وہ ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے تو ان دونوں کے پیچھے حکمت کیا ہے وہاں سے پہلے اب دیکھیں لوئے محفوظ ہے اس سے ڈریکٹ آقا علیہ وآلہ وسلم تک کیوں نہیں پہنچا وہاں پر دیکھیں یہ کبارگی میں وہاں پہنچا پھر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم جتنا اللہ ان کو حکم دیتے قلبِ اتحر پر اتنا نازل کرتے حکمت اس کے پیچھے کیا ہے کہ حکمت یہ ہے کہ ایک تو ملائکہ کی اور اولادِ آدم کی یہاں پر شان ظاہر ہو سکے فرشتوں کے بھی شان ہو کہ اللہ کے حکم کے وہ کس طرح سے پابند ہیں اور دوسرا یہ کہ جتنے احکامات سلولی نازل ہوتے اتنا عمل کرنا آسان ہونا تھا کیونکہ گزشتہ کتابیں جو ہیں وہ یکبارگی میں نازل کی تو قوموں نے کیا کیا تو رات کے ساتھ کیا کیا انجیل کے ساتھ کیا کیا زبور کے ساتھ کیا کیا نہ شکری کی نہ مانا اس طرح قرآن کو وقت اور ضرورت کے حساب سے تھوڑا تھوڑا نازل کیا ایک حکم مشکل والا نازل کرنے کے لیے زمانے میں رواج تھا نا جن عبوری آتوں کا ان کو اکدم ختم کرتے تو وہ شاید عرب کے لوگ نہ چھوڑتے اس لیے پہلے آسان حکم دیئے جو طبیعت پر جن پر عمل کرنا آسان ہوتا پھر اس کے بعد وہ بڑے حکم آئے اور پھر وہ چیز جو ہے جس کو حرام کرنا ہوتا اسے قطعی حرام کر دیا جاتا جس کو حلال ہونے کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے وہ حلال ہے جس کے حرام حرمت ظاہر کر دی کہ وہ حرام ہو گیا تو انسان کی اس میں بھلائی ہی تھی کہ قرآن تھوڑا تھوڑا ہی نازل ہو پاتا تاکہ ہم لوگوں سے ایکسپٹ کرنے میں آسانی ہو سکے ٹھیک ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کل مبارک پر جو قرآن اترا اس کے بارے میں سورہ بنی اسرائل کی آیت نمبر چھے اور قرآن کو ہم نے جدہ جدہ کر کے نازل کیا تاکہ تم اسے لوگوں پر ٹہر ٹہر کر پرو اور ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا حکمت آپ کے سامنے جو میں نے بیان کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم تھوڑا تھوڑا نازل کرنا اور یہ جو نزول تھا یہ تقریباً تہیس سال کا عرصہ تھا اور اس کے پیچھے حکمت تھی تاکہ لوگ ٹہر ٹہر کر اس کو پڑھیں بھی سمجھے بھی سیکھے بھی اور عمل میں بھی لیئے اور اس کے ساتھ کافروں نے کیا کہا اس قرآن کے بارے میں الفرقان آیت نمبر 32 ان پر سارا قرآن ایک بار ہی کیوں نہیں اتار دیا گیا ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں اور ہم نے اسے ٹہر ٹہر کر پڑھا اب اس سے کیا مراد یعنی کفار جو ہیں جنہوں نے انکار کرنا تھا انہوں نے یہ والی چیز اپنی طرف سے ویک پوائنٹ نکالا کہ قرآن ایک دفعہ کیوں نہیں نازل ہوا جیسے پہلی کتابیں نازل ہوئیں تو پھر اللہ نے یہاں پر جواب دی ہے دلیل قائم کی ہے اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ ہم آپ کے دلوں کو اس سے مضبوطی دیں تاکہ مومنوں کے دل مضبوط ہوں ہر ہر حکم اب دیکھیں آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں علوم القرآن یہ ساری کے ساری علوم القرآن آپ کو ایک دن میں دے دی جائے کہ کل آپ سے اس سے لیکچر سننے ہیں تو آپ سے یاد ہو پائیں گے یاد ہو نا دور کی بات ریڈنگ نہیں ہوگی ریڈنگ ہوگی تو جو پڑھا ہے وہ یاد نہیں رہے گا ٹھیک ہے نا بلکل اسی طرح سے ایک دن کتاب لگوا ہی جائے اور ایک ہفتے کے اندر اس کتاب کا جو ہے وہ فائنل پیپر رکھ لیا جائے تو آپ سمجھ رہے ہیں نا بات کو کہ ایکسپٹ کرنا عمل کرنا بہت مشکل ہاں اچھا ہم یاد تو کر لیں گے پھر کہا جائے اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو ایمپلیمنٹ بھی کرنا ہے تو مشکل ہوگا نا ہم انسانوں کے لئے تو اللہ کو ہمارا پتہ ہے ہماری کمزوریاں پتہ ہیں اس لئے ہمارے محبت میں اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل کیا ہمارے بھلے کے لئے ٹھیک ہے تو قرآن قلبِ اتھر پر نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو اس کے بارے میں قرآنِ کریم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں بہت سی صورتوں کی جن میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رُبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحِ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لَتِقُونَ مِنَ الْمُنزِرِينَ اور بے شکی قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے اور اسے روح الامین لے کر نازل ہوں اس سے مراد حضرت جبرایل علیہ السلام ہے تمہارے دل پر اتارا تاکہ تم در سنانے والوں میں سے ہو جاؤ یہ صورت الشعرہ کی آیت نبر ون نائنٹی ٹو ون نائنٹی ٹری اور ون نائنٹی فور میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کے علاوہ یہ جو مدلل اور مین پوائنٹس تھے یہ میں نے آپ کو ہائیلائٹ بھی کر دیئے سمجھا بھی دیئے اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ بھی گئے ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کی حکمتیں بھی میں نے ساتھ ساتھ ایکسپلین کر دی ابھی بھی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بک اپنی ریڈنگ کرتے رہے اپنا کورس کورس کرتے رہے ساتھ ساتھ اور کسی بات کی سمجھ نہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انسان میں آپ کو جواب دے دوں گی نیکس لیکچر میں ملاقات کریں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجھے دعاوں میاد رکھی گا تارج تاریخ ختمے نبوت زندہ بات پاکستان ہمیشہ زندہ بات السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ